دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ ہیروز فلینڈر پلس بائک کا گئر بوکس ہے گئر بوکس کو ہمیں اس کے چیمبر کے اندر کی ساتھ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلی گئر بوکس کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہلو دوستو میرا ایٹھل جہتی آپ کو اپنے ایٹھوپ چینل میں سواگت کرتا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو سرو پڑتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے گئر شاپ کی روڈ دی گئی ہے اس روڈ کے اندر کی ساتھ ہمیں گئر بوکس کفٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر ایک وارسل لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے کی ساتھ ایک لوگ لگا ہوتا ہے اور اوپر کی ساتھ یہاں پر ایک لوگ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آگے کفٹنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ایک وارسل کو ہمیں اس کے اوپر کی ساتھ اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی ساتھ کا وارسل دیا گیا ہے اس وارسل کو ہمیں یہاں پر اجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کے تھرڈ گیر کی گراری ہے گراری کو ہمیں اس کے اندر کے ساتھ اجیسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس کیفٹنگ یہاں پر آٹکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساتھ ایک وارسل کو ہمیں اجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کے ساتھ کی وارسل دی گئی ہے اس کے بعد یہ والی گراری ہمیں اجیسٹ کرنا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کے ساتھ ایک وارسل کو ہمیں ارجائب کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے اس وارسل کو ہمیں اس کے اوپر کی سائٹ ارجائب کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کی سائٹ ایک لوس کی ہمیں پرنگ کرنی ہوتی ہے یہ اس کے اندر کی سائٹ کا برس دیا گیا ہے اس لوس کو ہمیں یہاں پر ارجائب کرنا ہوگا اس کے بعد یہ والی گراری میں اس کے اوپر کی سائٹ ارجائب کرنی ہوتی ہے اس قراری کو ہمیں ایسے کر کے یہاں پر ایجیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کپٹنگ یہاں پر آجکے ہے اس کے بعد یہاں پر ایک وارسل کو بھی ایجیٹ کرنا ہوگا ہے یہ اس کے اوپر کے سائٹ کی وارسل دی گئی ہے وارسل کو ہمیں یہاں پر ایجیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اوپر اس روڈ کی کمپلیٹ سنگ آجکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری روڈ کو ایجیٹ کر کے ہم آپ کو بساتے ہیں یہ اس کے پلک سائٹ کی روڈ دی گئی ہے اس روڈ کے اندر کے سائٹ اس کی گراریوں کو ہمیں ایڈجیس کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کے نیچے کے سائٹ ایک وارسل لگی ہوتی ہے اور اوپر کے سائٹ ایک لوگ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ والی وارسل ہمیں ایڈجیس کرنی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر کے سائٹ کی وارسل دی گئی ہے اس وارسل کو ہمیں اس کے اوپر کے سائٹ ایڈجیس کرنا ہوگا اس کے بعد یہ والی قراری میں ایڈجیکٹ کرنی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی قراری دے گئی ہے یہاں پر لوگ کو لگانے کے بعد وارفل کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا وارفل کو لگانے سے پہلے یہ والی قراری میں اس کے اندر کی سائٹ ایڈجیکٹ کرنی ہوگی تو چلیہ اسے ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو لکھاتے ہیں لیکن اوپر شپٹنگ یہاں پر آسکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ وارفل کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ اوپر کی سائٹ کی وارصل دی گئی ہے اس وارصل کو ہمیں اس کے اوپر کی سائٹ پر جائب کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک لوگ کی ہمیں پینگ کرنی ہوتی ہے کچھ لیے لوگ کو ایڈجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لیے لوگ کو ایڈجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لیے لوگ کو ایڈجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لیے ایڈجیس کے اوپر کی سائٹ پر جائب کرنا ہوگا لوگ پر ملومیں اس کے اوپر کی ساتھ رجائط کرنا ہوگا کوئی لوگ پر ملومیں ہوسکونوں کے لئے آپ کے لئے لوگ پر ملومیں بڑھے پر پلے ملوموں کو ملوم کرنا ہوگا لنا جسوس سے اللہ ذائقات کی لئے اس ورسال کو کو گلہ جenciے یہ دیکھیں گراری کی کمپلیٹ ٹھٹنگ آ چکی ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر کی سائیڈ پر چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کے اندر کی سائیڈ گراریوں کو ایڈجائٹ کرنا ہوتا ہے تجلی گراریوں کو ایڈجائٹ کرنے کے لیے یہ اس کے سیلیکٹر کی پرتی دی گئی ہے سیلیکٹر پرتی یہاں سے ڈیمج ہے کنڈیسن میں نیو سیلیکٹر پرتی کو ایڈجائٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے نیو سیلیکٹر کی پرتی دی گئی ہے اس پرتی کو ہمیں اس کے اندر کی سائیڈ پر جائٹ کرنا ہوگا اس لیے اسے ایڈجائٹ کریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سیلیکٹر پرتی کو ہمیں یہاں پر ایڈجائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر کی سائیڈ اس کے پن کو ہمیں ایڈجائٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اندر کی سائیڈ کی پن دی گئی ہے پن کو ہمیں پرتی کے اندر کی سائیڈ پر جائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی ٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے لوگ کو انہیں ایجائز کرنا ہوگا یہ اس کا لوگ دیا جا ہے لوگ کو انہیں سیلیکٹر پتی کے اندر کی سائٹ پر جائٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے لوگ کو ایڈجائز کر کے ہم آگے پر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لوگ کی جو ٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے نیوٹر کی پتی دی گئی ہے اور نیوٹر پتی کو بھی چینل کرنا ہوتا ہے تو چلیے نیوٹر پتی کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو اتاتے ہیں دیکھیں نیوٹر پتی کو ہمیں سیلیکٹر کے اندر کی سائٹ اڈجائز کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کی ٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد بین پیچکس کی ساہتہ سے پتی کو ہمیں اندر کی سائٹ اڈجائز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سیلیکٹر پتی کی جو ٹنگ ہے وہ آپ کے اس کی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے گئر بوکس کو اڈجائز کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گئر بوکس کو اڈجائز کرنے کے لئے ہیلپر گراری کے اندر کی سائٹ سیلیکٹر پتی کو ہمیں اڈجائز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والی سیلیکٹر پتی ہمیں اس کے اندر کی سائٹ اڈجائز کرنا ہوگی اور اس کے بعد دوسری سائٹ کے سوالی گراری کو ہمیں سیلیکٹر پتی کے اندر کی سائٹ اڈجائز کرنا ہوتا ہے دیکھیں ہیلپر گراری کے اندر کی سائٹ اس کی سنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں گئر بوکس کی جو ٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد یہاں پر گئر بوکس کو اڈجائز کرنا ہوگا یہ دیکھیں گئر بوکس کی جو ٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد ہلپا اویل اس کے اوپر کی سائٹ ہمیں ڈالنا ہوگا اس لئے اویل کو ڈال کر ہمارکو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اویل کافیت کی طریقے سے ڈال کر رہا ہے اور گئر بوکس کا کافیت کی طریقے سے بڑھ کر رہا ہے گئروں کو چیک کرنے کے لئے ایسے کرکہ ہمیں گئروں کو چیک کرنا ہوتا ہے جسے گئر اس کے کافیت کی طریقے سے بڑھ کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو گئر بوکس سے جو ٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آج کی ہے دوستو جو ہیرو سکلینڈر پلس بھائی کی گئر بوکس کی پٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو کر رہا ہو تو بلکہ کرکے ہمارے چینل کو لائک پر کمنٹ اور سسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والاک دنجورتو بھائی جس کے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے شکریہ شکریہ